ناظرین آداب میں ہوں ابباد فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم سی نیوز انڈیا ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اچھی اور سچی خبر سب سے پہلے دیکھ سکیں ناظرین آج مقبی خدمت میں حاضر ہوئے لے کر ایک بڑی خبر جسٹس مارکنڈے کارڈیو کا سنسنی خیز مضمون سامنے آیا جسٹس کارڈیو نے اپنائی آرسس کی زبان مسلم عورتوں کو دیا ہے نقاب چھوڑنے کا مشورہ تبریز انساری کی قتل پر ایک لفظ نہیں بولے کارڈیو سنیے پورا مضمون اور دیکھئے جسٹس کارڈیو نے کیا کہا روزنامہ انقلاب میں جسٹس مارکنڈے کارڈیو نے اپنا ایک بہت ہی اہم مضمون قلم بند کیا ہے جس کی سرخی ہے لوگ سبح انتخابات دوہزار انیس کے نتائج مسلم کمیونٹی کو اپنے مستقبل کے بارے میں اب سوچنے کی ضرورت ہے مضمون کچھ اس طرح ہے سترہویں لوگ سبح کے انتخابی نتائج اور بی جے پی کو ملے بھاری ریفرینڈم نے ہندوستان کے مسلمانوں کو مایوس کیا ہے لیکن شاید یہ مسلمانوں کے لیے ایک وردان ثابت ہو سکتا ہے آزادی کے بعد کانگریز نے مسلمانوں کو صرف اور بینگ کی طرح دیکھا ہے نہ ہی صرف کانگریز بلکہ دوسری نام نحاس سیکلور پارٹیوں نے بھی مسلمانوں کا استعمال اپنے انتخابی فوائد کے لیے کیا لیکن کسی بھی پارٹی نے مسلمانوں کے مفاد کے لیے کوئی ٹھوز قدم نہیں اٹھائے جسٹس راجندر سچر کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق ہندوستان نے مسلمانوں کی اقتصادی و سماجی حالت قابل رحم ہے ہندوستان کا مسلمان بنیاد پرست علماء اور موقع پرست سیاستدانوں کے درمیان جکڑا ہوا ہے یہ دونوں ہی طبقے مسلمانوں کو اپنا فائدہ نکالنے کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں انہوں نے مسلمانوں کے ذہن میں یہ غلط فائمی پھیلا دی ہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی بغیر مسلمانوں کی مدد لیے ریاستوں میں اور مرکز میں حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی دوہزار انیس کے انتخابی نتائج نے اس غلط فائمی کو بھی ختم کر دیا ہے حالی میں کرن تھاپر کے ذریعے مرکزی وزیر عارف محمد خان کا انٹرویو اس بات کی تصدیق کرتا ہے انتخابات نے مسلم امیدواروں کی طرف سے جیتی گئی نشستوں کی تعداد مسلمانوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اب اپنی فلاہ و بائبود کے لیے غور کریں حالات کو بہتر بنانے اور مسلمانوں کے میار زندگی کو بہتر بنانے کی سمت میں غور کریں مسلمانوں کی اس قابل رحم حالت کے لیے ان کی پسماندگی ذمہ دار ہے مسلمانوں کی اس پسماندگی کی بنیادی وجہ تھیوری لوجیکل اور خود کو مسلمانوں کو اور نمائندہ بتانے والے لیڈروں کی بنیاد پرستانہ اور جاگیر دارانہ مسلم ذہنیت ہے ترقی کی راہ مسلمانوں کو اپنے حالات تبدیل کرنے کے لیے تین اقدامات کرنے ہوں گے پہلا یہ کہ مسلمان خود تمام فرقوں کے لیے یونیفارم سیویل کورٹ کا مطالبہ کریں اس سے قدیمی جاگر دارانہ مسلم شریعت قانون کا خاتمہ ہوگا شریعت قانون ایک قدم سماجی حالات پر مبنی قانون ہے وقت کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بہت سی تبدیلی آئیں لہذا قانون میں ترمیم ہونا چاہیے قرون وستہ کے دور کا قانون اکیسوی صدی میں کس طرح نافذ کیا جاتا ہے شریعت قانون کو ہٹائے جانے کا مطلب اسلام کو ہٹانا ہٹایا جانا بلکل نہیں ہے انیس سو پنچانبے میں انیس سو چھپن کے ہندو شادی قانون کو خارج کر دیا گیا لیکن اس سے ہندو مذہب کو کوئی نقصان نہیں ہوا شریعت میں خواتین کو کم تر سمجھا گیا ہے صرف مسلم مردوں کو طلاق کا حق ہے خواتین کو نہیں اس تلوار کا صرف عورتوں کے سر پر ڈراب ڈاؤن رہتا ہے بیٹیوں کو بیٹوں کے مقابلے موروسی جائدات میں حصداری قدیمی روایت کی حمایت کرتی ہے ان سب قدامت پسند روایات کے سبب مسلم معاشرہ پشرتا جا رہا ہے اگر خواتین جو مسلم آبادی کا نصف حصہ ہیں برابری کا درجہ نہیں پائیں گی تو پورے مسلم سماج پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے دوسرا بنیاد قدم ہے کہ برخہ کے خاتمے کا مطالبہ برخہ خواتین کی آدادی میں خلل ڈالتا ہے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ برخہ پہننے یا نہ پہننے کا انتخاب خواتین کا اپنا اختیار ہونا چاہیے اگر ملک میں مسلمانوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے تو ایسی روایات کو ختم کرنا ضروری ہے تیسرا مرحلہ آل انڈیا مسلم پاسٹر لا بورڈ کو ختم کیا جائے آل انڈیا مسلم پاسٹر لا بورڈ انیس ستیتر میں اندرہ گاندھی کی طرف سے بنائی گئی ایک ایسی تنظیم ہے جس کی قانونی طور پر کوئی منظوری نہیں ہے یہ ایدارہ اندرہ گاندھی کی طرف سے مسلم اوٹ بینگ کو نظر میں رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا مسلم پاسٹر لا بورڈ کے زیادہ تر رکھ قدامت پسند مولانا اور دوسرے لوگ ہیں جو شدت پسندانہ ذہنیت رکھتے ہیں ان کا مقصد اس قدامت پسندانہ شریعت تے قانون کو جاری رکھنا ہے جس نے مسلمانوں کو اصلیت میں بہت نقصان پہنچایا ہے وہ مسلم پاسٹر لا بورڈ ہی تھا جس نے انیس سو پچاسی میں ترقی پسند انسانی حقوق کی حوصلہ بزائی کرنے والے شاہ بانو کے فیصلے کی مخالفت کی تھی شاہ بانو کے فیصلے میں طلاق شدہ مسلم عورت کو مہانہ ماؤزہ دینے کی بات کہی گئی تھی آگے جا کے اس فیصلے کو راجیو گاندھی نے پارلیمنٹ میں قانون پاس کرا کے رد کرا دیا حالی میں مسلم پاسٹر لا بورڈ نے ہر ظلے میں شریعت عدالت کا مطالبہ رکھ کر اپنی قدامت پسندانہ ذہنیت کا ثبوت دیا ہے نوجوانوں کو پیغام مسلمانوں پر ہو رہے مظالم جیسے بھیڑ کی طرف سے مارا جانا زہر اگلتی تقریر یا جھوٹے الزامات میں پھسایا جانا قابل مضمت ہے قدامت پسندی پسماندہ سوچ کی حمایت چاہے وہ مسلمانوں میں ہو یا ہندووں میں نسل پرستی دلیتوں کا استحصال غلط ہے وقت آ گیا ہے کہ مسلمان بالخطوص نوجوانوں کو اپنی بنیاد پرست پسماندہ جاگردارانہ مسلم روایات کی مخالفت کریں اور ان کو ختم کریں جس نے معاشرے کو اور پسماندہ بنایا ہے یہی نجات پانے کا واحد راستہ ہے جیسا کی مولانا آزاد نے انیس سو سیتالیس میں مسلمانوں سے جامع مسجد میں کہا تھا کوئی تمہیں ڈوبو نہیں سکتا جب تک کہ تم خود نہ ڈوبو کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا جب تک کہ تم خود نہ ہارو جس وقت تم یہ سمجھ لوگے تم میں یہ اعتماد آ جائے گا یہ ملک تمہارا ہے جیسے اوروں کا ہے نوٹ جسٹس مارکانڈے کارجو صاحب فرقہ پرستی کے خلاف بہت بے باکانہ انداز میں کھل کر بولتے ہیں اس مضمون میں بھی انہوں نے اپنے خیالات رکھے ہیں ادارہ ان کے بعض خیالات سے متفق نہ ہونے کے باوجود ان کا مضمون شائع کر رہا ہے جو انہوں نے خصوصی طور پر انقلاب کے لیے بھیجا ہے قارعین ان سے اختلاف کا پورا حق رکھتے ہیں مضمون نگار سپریم کورٹ کے سابق جج ہیں ظاہر سے بات ہے کہ خود روزنمہ انقلاب نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس مضمون میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے خود انقلاب اتفاق نہیں کرتا لیکن چونکہ جسٹس مارکانڈے کارجو آدادانہ خیالات کے رہیں اور وہ ہر کسی پر سخت تنقید کرتے ہیں اس لئے ان کا یہ مضمون شائع کیا گیا ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں خود کارجو صاحب کو غور کرنا پڑے گا سوال یہ ہے کہ اگر خواتین مسلم خواتین نقاب پہنتی ہیں تو اس سے نقصان کیا ہے ایران میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کے خواتین پردے میں ہیں لیکن ٹرین بھی چلاتی ہیں ایروپلین بھی چلاتی ہیں اور گیم بھی کھیلتے ہیں سوال یہ ہے کہ پردہ کیسا ہونا چاہیے ہندوستان کی خواتین بھی ہمیشہ سے پردہ کرتی آئیں ہیں لیکن کبھی بھی انہوں نے ملک کی ترقی میں ایسا نہیں ہوا کی پیچھے رہ گئی ہوں وہ ہمیشہ آگے رہی ہیں سوال یہ ہے کہ اگر پارٹیوں نے استحصال کیا ہے تو یقیناً کیا ہے لیکن موجودہ حکومت جو کر رہی ہے کیا کارجو صاحب نے ایک لفظ بھی اس کے بارے میں کہا کیا جو لنچنگ ہو رہی ہے کارجو صاحب نے اس کے بارے میں ایک بھی لفظ کہا کیا تبرید انساری جس کا بے رحمی سے قتل کیا گیا کیا کارجو صاحب نے ایک بھی لفظ ان کے بارے میں کہا سوال یہ ہے کہ اب جب دنیا بدل رہی ہے حالات بدل رہے ہیں تو کارجو صاحب کی سوچ اتنی کیوں بدل گئی کیا وہ پہلے جیسے کارجو نہیں رہے کہ جو ظلم کا مقابلہ کرے ظلم کے خلاف آواز بلند کریں جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ بات تو پہلے ہی سے آر ایسس اور بی جے پی کہہ رہی ہے سوال یہ ہے کہ کارجو میں اور اس میں فرق کیا ہے ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ آخر جسٹس کارجو نے یہ باتیں کیوں کہیں ہیں یقینا ان کی باتیں ایسی ہیں کہ جو سچ کے قریب معلوم ہوتی ہیں لیکن یہ باتیں ایک طرفہ ہیں یہ باتیں جانب دارانہ ہیں کارجو کو غیر جانب دارانہ گفتگو کرنی چاہیے ڈاکٹر ناثرہ خاتون ریزبک رپورٹ ایم ایم سی نیوز انڈیا نئی دلی ناظرین افرادروں کئی بڑے خبر اکساتھ دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا نئی دلی اور ہمارے چینلل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب اینڈ شیئر کیجئے شکریہ خدا حافظ موسیقی موسیقی